چہرہ دیکھ کے نہیں دیتے میرے غازی آج بھی آپ غازی پاک کی تاریخ جب پڑھیں گے تو سب سے پہلی کرامت جو میرے غازی کی ظاہر ہوئی وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم کے لیے ظاہر ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے گا جا کر کے تاریخ پڑھیں گے ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا میں ہی رومہ نہیں ہی کوئی غازی تیری چوکھٹے پرے اب رہنے دیجئے صاف بولا بڑیا ہے اب اور سنیئے گا ذرا محبت سے بولنے طلب کے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے غازی پاک کی مولان راہ صاحب بہت اچھا شیر پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت کریں ارشاد کبھی حاضری دی ہیں کتنے لوگوں نے حاضری دی اس آستانے پہ غازی پاک کیا کتنے لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ ضرور گئے ہوں گے آپ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں نال دروازے سے داخل ہوئے ہو نال دروازہ دیکھا ہے بغیر اس کے داخل ہی نہیں ہو سکتے وہ مین دروازہ ہے تو اس میں آپ نے کبھی غور کیا کوئی سکہ ایسا نہیں ہے جو اس میں لگا ہوا نہیں ہے اب جائیں تو ذرا غور سے دیکھئے گا اب شیر پیش کرنا سماعت کریں سونے سے جلی چوکھٹے چاندی سے جلی چوکھٹے سونے سے جلی چوکھٹے چاندی سے جلی چوکھٹے ہر ایک خزانہ ہے ہر ایک خزانہ ہے واضی تیری چوکھٹے پرے جار سور اللہ جار سور اللہ 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 سونے سے جلی چوکھٹے چاندی سے جلی چوکھٹے ہر ایک خزانہ ہے ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹے پرے ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹے پرے آخری شیر اور بہت اچھا شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرما ہے ہمارے عزیز دوست ہیں ازہر فاروقی صاحب بریلی شریف میں ہر ہر پر مٹکلی کے رہنے والے ہیں غازی پاک کے آستانے پر بڑا فیضان انہوں نے لوٹا ہے اور بہت کلام لکھیں غازی پاک کے آستانے پر بیٹھ کر کے اس میں ایک ہی کلام بھی شامل تھا اب انہوں نے کیا لکھا ہے شیر ملاحظہ کریں اگر اس شیر پر آپ خاموش رہیں تو میرے بس کی بات نہیں ہے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا شیر پیش کر رہا ہوں سمجھ کے بولیے گا جسے سب نے ہے ٹھکرایا زندہ دا زندہ دا ماضی اسے تمہوں نے ہے اپنایا جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تمہوں نے ہے اپنایا دکھیوں کا ایوانا ہے دکھیوں کا ٹھکانا ہے غازی تیری چوکھٹے پر نعرے تکبیر تو نے ہاتھوں کو دھگر بولے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرات نعرے تکبیر نعرے رسالت جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تمہوں نے ہے اپنایا دکھیوں کا ٹھکانا ہے دکھیوں کا ٹھکانا ہے غازی تیری چوکھٹے پر دکھیوں کا ٹھکانا ہے غازی تیری چوکھٹے پر جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹے پر پل بھر میں ہوئی پوری غازی تیری چوکھٹے پر درود پاک پڑی اللہ سیدنا و مولانا و عمد و بارک و صلی صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لئے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو اتیع اللہ اللہ کا کہنا مانو اللہ کی اطاعت کرو وَعَتِعُ الرَّسُول اور رسول کی اطاعت کرو رسول کا کہنا مانو رسول کی فرمہ برداری کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو اُلُلْأَمْر ہیں ان کا کہنا مانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ایک کی تشریح الگ الگ کروں گا وقت کافی ہو جائے گا اُلُلْأَمْر سے کیا مراد ہیں مفسرین کرام نے کیا مراد لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلے لفظِ آمنو پہ آپ غور کریے گا پروردگار عالم نے جتنے پیارے لقب سے امت محمدیہ کو پکارا ہے اتنے پیارے لقب سے پروردگار نے پہلے کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو پکارا تو فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اللہ نے قوم نوح کو پکارا تو فرمایا یا قوم نوح اے نوح کی قوم کسی کو پیغمبر کے نام سے پکارا کسی کو بستی کے نام سے پکارا کہیں فرمایا یا قوم سمود کہیں فرمایا یا قوم عاد کہیں فرمایا اصحاب الاخدود کھائی والو کہیں فرمایا اصحاب اعقا کسی کو بستی کے نام سے منصوب کیا کسی کو علاقے کے نام سے منصوب کیا کسی کو اس کے پیغمبر کے نام کے ساتھ پکارا لیکن قربان جاؤ اپنی قسمت پر اللہ نے جب امت محمدیہ کو پکارا تو قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیرین کرام فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں اللہ نے یا ایوہ اللہزین آمنو فرمایا ہے وہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ کی امت مراد ہے اب آمنو میں چار حرف ہیں سمجھانے کے طور پر بول رہا ہوں آمنو میں چار حرف ہیں